اسلام علیکم سورنٹس فیزکس کلاس نائن اور ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 35 چپٹر نمبر 6 ہم پڑھ رہے تھے آج ہم نے جس کا ٹاپک پڑھنا ہے میجر سورسز آف انرجی آئیے اس چپٹر کو ڈسکس کرتے ہیں ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں فوسل فیول سورنٹ چھوٹی کلاسز میں بھی فوسل فیول کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا جب بھی فوسل فیول کا نام آتا ہے تو تین چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کرٹر نانے Entscheid گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور انڈسٹریس میں بھی استعمال کرتے ہیں فوسل فیول فوسل فیول کیا ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربلز ہوتے ہیں کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا ایسے کمباؤن جن کے اندر جس کاربن اور ہائیڈرگن مجود ہو جب آپ ہائیڈرگن کو بند کرتے ہیں تو ہائیڈرگن آکسیجن کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو ہائیڈرگن کے اندر مجود کاربن کاربن ڈائیکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے ہائیڈرگن وارٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس پروسیس کے دوران انرجی ریلیز ہوتی ہے تو اس مین کہ جب بھی ہم فوسل فیول لائک کول آئل اور نیچرل گیس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ہمیں جو مین پرپس ہے ان کو ہیٹ اپ کرنے کا وہ ہے ہیٹ انرجی ریکوائرمنٹ تو ہم ان کو جلانے سے انرجی حاصل کرتے ہیں مختلف کاموں کے لئے ہم اس انرجی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں نیکس آگے ہم بات کرتے ہیں جی فوسل فیول جو ہے رینیبل سورسز کیوں ہیں جی ہم بات کرتے ہیں کہ فوسل فیول جو ہے نون رینیبل سورسز آف انرجی کیوں ہیں بکوز فوسل فیول کے نیچرل پروسیس جو ہے وہ بننے کا وہ ملین آف ایرز ہے گئے سالہ سال لگ جاتے ہیں ایک فوسل فیول کے تیار ہونے میں ڈیڈیز وائی ہم ان کو نون رینیبل سورسز آف انرجی کہتے ہیں بکوز اگر ہم ان فوسل فیول کو مسلسل 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 استعمال کرتے جائیں گے تو ظاہری بات ہے سوڑیں ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ یہ بلکل ختم ہو جائیں گے جب ان کو ختم ہو جائیں گے تو ان کے دوبارہ بننے میں ملین آف ایرز جب لگتے ہیں تو اس مین کہ یہ ہم دوبارہ آسانی سے اس حاصل نہیں کر سکیں گے اپنے لائف سپین کے اندر تو اس مین کہ فوسل فیول آر کارڈ در نون رینیب انرجی سورسز بکوز ونز دے اگزاستید کہ ایک بار جب یہ ختم ہو جائیں گے دے ونٹ بی ریکاورڈ سون تو ہم اس کو دوبارہ سے جلد سے جلد حاصل نہیں کر سکتے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوسل فیول کو جس فور دا پیسفل پرپرس اور ایک لیمٹیڈ ہر تک اس کا یوز کریں تاکہ فیچر کے اندر اس کی پرابلم ہمیں سے فیس نہ کرنا پڑے اپسوڑ کوئی بھی چیز جو ہم ایزا فیول استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ جلایا جاتا ہے جب کسی بھی چیز کو تو اس برننگ پروسیس میں بہت ساری ہامفل ویسٹ اور ہامفل ویسٹ کیا ہوتی ہیں برننگ پروسیس میں گیسیز ہوتی ہیں ایسی گیسیز نہ صرف جو انسانوں کے لیے ہامفل ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری انوائرمنٹ کو بھی وہ پولیوٹ کر رہی ہوتی ہے تو فوسل فیول کے برن کرنے سے ہمیں جو ویسٹ کی فارم میں گیسیز ملتی ہیں دیٹ گیسیز آر نا آنلی ڈسٹربنگ آور انوائرمنٹ اور انوائرمنٹ برننگ پروسیس میں بہت ساتھ ہوتی ہے اب سورا آگے ہیلت ڈسٹ ریوٹ کی بات کرتے ہیں پروبلم کیا آتی ہے ان فوسل فیول کے برن کرنے سے جب پولیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے ہائپر ٹنشن نوزیا ایلرڈیک رییکشن آئی نوز اور تھوارڈ اشیز سردر یہ سارے کی سارے وہ پروبلم ہیں جو ہوا کے اندر جب پویزنس گیسیز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہمیں ان پرابلم کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں نیوکلیر فیول نیوکلیر فیول کیسے نیوکلیر فیول ایک ایسا فیول جو کہ ہم نیوکلیر ریاکٹر میں استعمال کرتے ہیں اس نیوکلیر فیول کو استعمال کرتے ہوئے ہم فیشن یا فیوجن ریاکشن کراتے ہیں اور انرجی آسل کرتے ہیں نیوکلی پاور پلانٹ یہ سماللر پارٹس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لارج اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس انرجی کو ہم پاور پلانٹ کو رن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد رینیوبل سورسز اف انرجی ابھی ہم نے نون رینیوبل پڑا تھا جس کو بننے میں ملین اف ایر لگتے ہیں اور وہ جب ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کا بننے کے لیے ہمیں اتنا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن کچھ سورسز ایسے ہیں جو کہ رینیوبر انرڈی سورسز جن کو ہم استعمال بھی کرنے کے تو مسلسل رہیں گے کیونکہ نیچر ان کو مسلسل بناتے جا رہی ہے سن لائٹ انرڈی سورج کی انرڈی جب تک یہ لائف ہے جب یہ یونیورس ہے آپ سن لائٹ کو جتنا مرضی یوز کرنے تو یہ ایگزاسٹ نہیں ہوگی وارٹر سائیکل کی شورٹیج پسیل جنہوں سنا تھا وارٹر شورٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ دیکھیں نیچر کا جو پروسس ہے رین کی فارم میں بارش ہوتی ہے اس کے بعد ڈیمز وغیرہ بنایا جاتے ہیں پارش کے پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں مطلب ہے یہ نیچرل سائیکل ہے کچھ چیزیں جو نیچر ہمارے لیے بنا رہی ہے جن کو ہم استعمال بھی کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ ریسائیکل ہوتے ہوئے پھر سے ہمارے پاس آ رہی ہیں دیس ٹائپ اوپ در سورسز آج ہم نے ٹاپک کور کیا فوسل فیول دین فوسل فیول کو کیوں ہم نون رینیبل سورسز کہتے ہیں یہ مارک ہوا ہوا ہے آپ کے سامنے دین حامفل ویسٹ جو کہ فوسل فیول کو بان کرنے سے نکلتے ہیں دین کیا پرابلم آ سکتی ہیں فوسل فیول کی وجہ سے دین وی مووڈ تو ورڈ نیوکلیر فیول یہ آپ نے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے رینیبل انرجی سورسز کی بات کی اردو میڈیا میں اس ورن بھی دیکھ لیجئے جی انرجی کے بڑے بڑے ذرائع فوسل فیول ہم نے پڑا سٹار سے لے کر یہاں تک دین فوسل فیول کو ناقابل تجدیز ذرائع کیوں کہتے ہیں اس کی ڈسکرپشن ہے فوسل فیول کے ویسٹ کیا کیا ہے اس کے بعد صحت کے لیے کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں نیوکلیر فیول دین قابل تجدیز ذرائع یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا اگلے لیکچر میں اگلے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ